جب اسلام میں چھے خسلتیں دیکھو تو موت کی تمنہ کرو اسلام میں چھے باتیں دیکھو تو موت کی تمنہ کرو اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد ہم ختم نبوہت کی حفاظت قیمی ہے ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے تبرانی کی حدیث حضرت عامر ابن عمبساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے موت کی تمنہ نہ کرے ہاں اگر اپنے عمل پر اعتماد نہ ہو کہ شاید مجھ سے کوئی برا عمل ہو جائے تو اب موت کی تمنہ جائز ہے اور جب اسلام میں چھے خسلتیں دیکھو تو موت کی تمنہ کرو اسلام میں چھے باتیں دیکھو تو موت کی تمنہ کرو اور تمہاری جان تمہارے قبضے میں بھی ہو تو بھی اس کو چھوڑ دو وہ چھے خسلتیں کیا ہیں نمبر ایک خون ریزی جب قتل و غارت گری بڑھ جائے تو موت کی تمنہ کرو نمبر دو لڑکوں کی حکومت اس وجہ سے کہ تجرباکار جو ہے حکومت کریں گے نا صحیح حکومت کریں گے تو لڑکوں کی حکومت جب آ جائے تو موت کی تمنہ کرو حدیث کے شارحین فرماتے ہیں خلفاء راشدین کے بعد نوجوانوں کی حکومت آئی یزید یزید کی حکومت آئی اور اس نے اتنا برا فتنہ برپا کیا کہ نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے معصوم بچوں کو نبی کے خاندان کو کربلا میں اس نے مڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا اگرچہ کہ مقام شہادت پر فائز ہوئے لیکن امت اس واقعے کو خیامت تک بھول نہیں سکتی اتنا بڑا حادثہ پیش آیا حضور نے فرما نمبر تین شرط کی قصرت ہو جائے ہر باتے شرط لگا رہے لگا شرط یہ بات صحیح ہے کیا جھوٹ ہے لگا شرط حضور نے فرما جب شرط کی قصرت ہو جائے تو موت کی تمنہ کرو نمبر چار جب جاہل بے وقوف امیر بن جائے ہیں تو موت کی تمنہ کرو فتانی علیاء کے خوام کو کہاں یہ ہلاک کرے گا اچھا اسی طرح سے نمبر پانچ جب فیصلے کی تجارت ہونے لگے تو موت کی تمنہ کرو یعنی جب جج ہی بکنے لگے ہے جی تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں بڑا فتنہ مچنے والا ہے اور تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا تو جب فیصلے کی تجارت ہونے لگے تو اللہ سے موت کی تمنہ کرو نمبر چھے قرآن کریم کو جب راگ بنایا جائے ہے یعنی قرآن کو گانے کی طرز میں پڑھنا شروع کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہے بہت بڑا فتنہ ہے یہ لہذا موت کی تمنہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو عربوں کی لہن میں پڑھو جیسے عرب پڑھتے نا عربوں کی طرز میں عرب کی لہن میں پڑھو اور حضور نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو لیکن گانے کی نہیں اچھا اسی طرح سے اور